ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز خطرناک کرونا وائرس آؤٹ آف کنٹول ہو گیا تیسری لہر سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 151 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ ایک ہی روز میں پانچ ہزار چار سو اسی نئے کیسی سامنے آ گئے وزیراعظم نے پاکستانیوں سے بدسلو کی پر سعودی سفرد خانے کی عملے کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا عمران خان کہتے ہیں برامداد کو درامداد سے بہتر کرنا معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے پی آئی اے کے دو جہاز ٹین سے سات لاکھ کرونا ویکسین لے کر پاکستان پہنچ گئے سربراہ ان سی او سی نے تین مئی سے چالیس سے انانچاس سال کے افراد کی ویکسینیشن کا اعلان کر دیا ویفا کی کابینہ میں تین نئی تقرر عمل میں آ گئیں فرل خبیب نے وزیر مملکت برائے تلات انشریات کا حلب اٹھا لیا اسمانڈار امور نوجوانان کے معاون خصوصی ڈاکٹر اوککار مسعود معاون خصوصی خزانہ اور ریونیو تائنات وزیر آزم احتساب پر لچک نہیں دکھا سکتے گورنس سن امران اسماعیل کہتے ہیں جہانگیر ترین الزامات کا سامنا کریں یقین ہے جہانگیر ترین اور ان کے رفقہ پارٹی کا برا نہیں چاہتے اپوزیشن جماعتوں نے میرا اسمبلیوں سے حلف نہ لینے کا مطالبہ نہ مان کر اپنا نقصان کیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہماری شرط کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے کال ادم تحریک لبیگ پاکستان نے پابندی کے خلاف حکومت سے نظر ثانی کی درخواست کر دی ٹی ایل پی کا موقف ہے کہ تحریک لبیگ دہشتگر تنظیم نہیں الیکشن کمیشن میں ریجسٹر سیاسی جماعت ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں کورونا وارث سے 151 افراد جام بھاگ ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 17,680 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 8,15,711 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,480 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,98,818 سن میں 2,81,385 خیبر پختونخواہ میں 1,16,523 بلوچستان میں 2,118 گلگت بلتستان میں 5,296 اسلام آباد میں 74,640 جبکہ آزاد کشمیر میں 16,931 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,17,049,027 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,013 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 7,8,193 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,263 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 151 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 17,680 ہو گئی پنجاب میں 8,327 سن میں 4,639 خیبر پختونخواہ میں 3,238 اسلام آباد میں 6,77 بلوچستان میں 233 گلگت بلوچستان میں 106 اور آزاد کشمیر میں 470 مریض چاند سے حد ہو بیٹھے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وجہ سے ہماری معیشت کا پہیہ چل رہا ہے ہم انہیں نوکریہ نہیں دے سکتے اور اسی وجہ سے وہ بیرون ملک کئی کئی سال اپنے گھر والوں سے دور رہ کر خون پسینہ ایک کر کر پیسے کماتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا اساسہ ہیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے برامدات میں اضافے کے لیے کسی نے زور ہی نہیں دیا ایکسپورٹ نہ بڑھنے اور ڈالر کی کمی کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا ہم گزشتہ 30 سال میں 20 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم سے کم رکھنا ضروری ہے جب تک ملکی برامدات میں اضافہ نہیں ہوتا ہمیں ترسیلات زر سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورا کرنا ہوگا پچھلے سال ریکارڈ ترسیلات زر آئی ہیں اور تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ڈالر کی کمی ہوتی تھی کیونکہ جیسی جیسی گروت بڑھتی تھی امپورٹس بڑھتی تھی ڈالر کی کمی ہوتی تھی ایکسپورٹس بڑھتی نہیں تھی تو جیسے ڈالر کی کمی آتی تھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا اور ابھی تک غالبا ہم پچھلے تیس سالوں میں کم از کم کوئی بیس دفعہ تو جا چکے آئی ایم ایف کے پاس اور یہ ہماری ایک بڑا علمیہ راہ ہے کہ کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کی بہتری کے لیے بینکوں کا کردہ قابل ستائش ہے ہمارے بینکوں کو چھوٹے لوگوں کو قرض دینے کی عادت نہیں بینکوں کو چھوٹے لوگوں کو قرض دینے کے لیے اپنے عملے کو تربیہ دینا ہوگی کہ ہمارے بینک کو ابھی تک عادت نہیں ہے وہ چھوٹے وہ جو بینک سے فنانس کروانا چاہتا ہے اپنا گھر وہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو وہ کلاس ہے جس کے پاس آج تک کبھی کسی کو قرضے ملے نہیں بینک سے تو اس کے لیے آہستہ آہستہ بینک کو اپنی سٹاف کو ٹریننگ کرنی پڑے گی ان کو سروس کرنے کے لیے وزیراعظم نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سفارت خانے ان پاکستانیوں کی اس طرح ہسلا افضائی نہیں کرتے جو کہ ان کا حق ہے میں سفارت خانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کا سب سے اہم فرض ان پاکستانیوں کا دھیان رکھنا ہے تو میں آج اسی پلیٹ فارم سے اپنی ایمبسیز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو باہر ہیں کہ آپ کی جو سب سے امپورٹن ڈیوٹی ہے وہ ان کا دھیان رکھنا ہے جو ہماری پاکستان میں پاکستان کی لیور باہر کام کر رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کے دو خصوصی تیارے چین سے سات لاکھ کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گئے مجموعی طور پر تین پروازوں کے ذریعے دس لاکھ ویکسین پاکستان لائی جائیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے دو خصوصی تیارے چین سے سات لاکھ کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گئے جبکہ تیسری پرواز جلد متوقع ہے پہلی پرواز صبح اور دوسری پرواز دوپہر کو دارالحکومت بیجنگ سے اسلام آباد پہنچی دونوں پروازوں سے سات لاکھ سے زائد ویکسین لائی گئی ہے بوئنگ ٹرپل سیون کی خصوصی پروازیں حکومت پاکستان کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں زیادہ گنجائش والے تیاروں کے استعمال کا مقصد کرونا وبا کے مقابلے کے لیے ویکسین کی ترسیل کو تیز کرنا ہے تیسرا جہاز تین لاکھ سے زائد کرونا ویکسین لے کر جلد اسلام آباد پہنچے گا مجموعی طور پر تینوں پروازوں کے ذریعے دس لاکھ ویکسین پاکستان لائی جائیں گی دوسری طرف وفاقی وزیر اور ان سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے تین مئی سے چالی سے انانچاس سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ایک لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی ویکسین ریجسٹریشن کے عمل میں تیزی آئی ہے جو حاصل آفظہ ہے انہوں نے بتایا کہ تین مئی سے چالی سے انانچاس سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی اور پیر سے انہیں ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی صدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائز پر فررخ حبیب کو وزیر مملکت تائینات کر دیا جس کے بعد وزیراعظم نے فررخ حبیب کو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کا کلمدان دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فررخ حبیب کی بطار وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیراعظم نے اسمان ڈار کو دوبارہ معاون خصوصی برائے امور نوجوانان تائینات کر دیا ہے ڈاکٹر وقار مسعود خان کو معاون خصوصی برائے خزانہ و ریوینیو تائینات کیا گیا ہے صد مملکت نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر فررخ حبیب کو وزیر مملکت تائینات کر دیا جس کے بعد وزیراعظم نے فررخ حبیب کو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کا کلمدان دے دیا ہے فررخ حبیب نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلق اٹھایا تھا وزیراعظم عمران خان نے عثمان ڈار کو دوبارہ معاون خصوصی برائے امور نوجوانان تائینات کر دیا ہے ڈسکا میں زمن الیکشن کمیشن کے باعث عثمان ڈار کو اس سال بارہ فروری کو معاون خصوصی کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا اب دوبارہ معاون خصوصی کے عہدے پر تائیناتی کی گئی ہے عثمان ڈار کی تائیناتی اعزازی ہوگی اور اطلاع فوری طور پر ہوگا وزیراعظم نے ڈاکٹر وقار مسعود خان کو معاون خصوصی برائے خزانہ اور ریوینی تائینات کر دیا ہے اس سے قبل ڈاکٹر وقار مسعود خان معاون خصوصی برائے ریوینی تھے ڈاکٹر وقار مسعود کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا کابینہ ڈیویجن نے تین الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے پابندی کی تجویز صرف پنجاب حکومت، پنجاب پولس اور سی ٹی ڈی کی جانب سے دی گئی تھی خیال رہے کہ ملک میں حالیہ احتجاج اور دھرنوں کے بعد حکومت نے تحریک لب بیک پر پابندی آئیت کر کے اسے کل ادم قرار دیا تھا گورنسی نمران اسمائل نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین پر لگنے والے الزمات کا وزیراعظم کو دکھ ہے انصاف کا تقاضی ہے جہانگیر ترین ان الزمات کا سامنا کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گورنر سن امران اسمائل نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین پر لگنے والے الزمات کا وزیراعظم کو دکھ ہے انصاف کا تقاضی ہے جہانگیر ترین ان الزمات کا سامنا کریں وزیراعظم احتساب پر لچک نہیں دکھا سکتے کراچی میں پریس کنفرنسیں خطاب کرتے ہوئے گورنر سن امران اسمائل نے کہا کہ جہانگیر ترین وزیراعظم کے قریبی ساتھی رہے ہیں یقین ہے جہانگیر ترین اور ان کے رفقہ پارٹی کا برا نہیں چاہتے علی زفر پر جہانگیر ترین نے اعتماد کا اظہار کیا وزیراعظم صاحب کو انتہائی افسوس اور دکھ اس بات کا تھا کہ جو الزمات لگے ہیں جہانگیر ترین کے اوپر جس کی انکوائری اس وقت چل رہی ہے اور جس کو بگت رہے ہیں اس کا وزیراعظم کو دکھ ہے لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب انکوائری کا الزمات کا اسی طرح سامنا کریں گے جیسے کہ اوپوزیشن کا کوئی شخص سامنا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے امکان بڑھ گئے ہیں چاہتے ہیں اغوانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر ہمسایہ ممالک ساتھ ہو آنے والا وقت پاکستان اور قوم کے لیے بہتر ہونے والا ہے پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے جانے پر اوپوزیشن گھپرائی ہوئی ہے ایران سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں ہندوستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب افغانستان سے انقلاح ہو فوجوں کا افواج کا تو اس وقت ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ساری کی ساری وہ ہمارے دوستوں میں شمار ہو نہ کہ ہماری بورڈر پر ہمیں ٹینشن شروع ہو جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد